ہرے کشنا دوستو تو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے اسی ویڈیو پر اور سنتے ہیں تلسی بیوہ کا تھا ماتا تلسی کا اصلی نام برندہ تھا اور ان کا جنم راکشر سکول میں ہوا تھا لیکن وہ شریحالی وشنو کی پرم بھگ تھی برندہ جب بڑی ہوئی تو اس کا ویوہ جلندر نام برکشر سکروا دیا گیا برندہ بھگوان وشنو کی پرم بھگ تو تھی ہی ساتھ ہی ایک پتی برطہ استری بھی تھی ان کی بھگتی تتھا پوجہ کے کارن ان کا پتی جلندر آجے ہوتا گیا اور اسے اپنے شکتیوں پہ ابھیمان ہونے لگا جس کے چلتے اس نے سورگ پہ آکرمن کر دیا اور دیو کنیاؤں کو اپنے ادھیکار میں لے لیا اس سے دکھی ہو کر سبھی دیکھتا گن شریحالی بھگوان وشنو کی شرن میں گئے اور اس کا انتھ کرنے کے لیے پراثنہ کرنے لگے لیکن جلندر کا انتھ کرنے سے پہلے اس کی پتنی برندہ کا ستیتو بھنگ کرنا ضروری تھا اسی لیے بھگوان وشنو نے پتی وطا برندہ کا دھرم بھنگ کرنے کا نشجے لیا اور انہوں نے جلندر کا روپ دھرکے چھل سے برندہ کا شپرش کیا برندہ کا پتی جلندر دیپتاؤں کے پراغرم سے یود کر رہا تھا لیکن برندہ کا ستیتو ختم ہوتے ہی وہ مارا گیا جیسے ہی برندہ کا ستیتو بھنگ ہوا اندر کا سیر آکے اس کے آنگن میں گل گیا تبھی برندہ کو بھگوان وشنو کے چھل کا پتہ چل گیا تبھی برندہ نے کہا ہی ناتھ میں نے پورے جیون آپ کی پوجا کی اور آپ نے میرے ساتھ اس پرکار کیوں کیا اس پرشن کا اوتر شریح ہری نہیں دے پائے اور برندہ نے بھگوان وشنو سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ ایک پاشان کی طرح بیبھار کیا اور کہنے لگی میں آپ کو شراب دیتی ہوں کہ آپ بھی پاشان بن جائیں اور یہ کہتے ہی شریح ہری پتھر کے سمان ہو گئے اور انہوں نے بھگوان وشنو کو شراب دیا کہ جس پرکار تم نے مجھے پتی بیوگ دیا ہے اسی پرکار تمہاری پتنی کا بھی ہرن ہوگا اور اس پری بیوگ سہنے کے لیے تمہیں بھی مرتیو لوگ میں جنم لینا ہوگا بھگوان وشنو کا پتھر میں بدلتے ہیں شریح کی کا سندولن بگڑنے لگا تب دیبتاؤں نے برندہ سے یاچنا کی کہ وہ اپنا شراب واپس لے لیں بھگوان وشنو بھی برندہ کے ساتھ برندہ نے بھگوان شریح کی وشنو کو کشما کر دیا بھگوان وشنو کے شراب مکت ہوتے ہیں برندہ جلندر کے ساتھ سبی ہو گئی اور برندہ کی راک سے ایک پودھا نکلا جسے شریح کی وشنو نے تلسی کا نام دیا تلسی کے بینا میں کسی بھی پرشاد کو گرہن نہیں کروں گا اور میرے شالیگرام دوپ سے تلسی کا بیبہ ہوگا جو اس تیتھی کو تلسی اور شالیگرام کا بیبہ کریں گے انہیں سکھ اور سو بھاکے کی پرابتی ہو گئی مانا جاتا ہے کہ برندہ کے شراب سے ہی پرابت شریرام نے آیودھیا میں جنم لیا اور انہیں سیتا بیوگ سہنا پڑا تھا دوستو ہمیں تلسی بیبہ کے دن سوریہ ادھے سے پہلے اٹھ کر سنان کرنا چاہیے اور صاف کپڑے دھارن کرنی چاہیے اور تلسی کو لال رنگ کی چندری اور سارے شنگار کی سبی بھلسویں ارپت کرنی چاہیے یہ سب کرنی کے بعد شالیگرام جی کو دلسی کے پورتے پر ستاپت کریں اور پندر جی کے دوارہ شالیگرام جی اور تلسی کا بیبہ کروایا جاتا ہے اور بیبہ سمپن ہونے کے بعد تلسی جی کی آرتی کرنی چاہیے تو آپ کو کیسی لگی آج کی ایک اتھا کومنٹس میں بتانا نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ایسی اور کتھاؤں کو جاننے کے لیے جلدی سے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد